اسلام علیکم صاحب دوستوں کو دوستو آج ہم چیپٹر نمبر ترتالیس ٹارٹ کر رہے ہیں جو ہے چھلگن الالنگیونوسےو چھلگن کہتے ہیں یہ جو لوہے کے پائپ ہوتے ہیں سریعے وغیرہ لوہے کی چیزیں جو بھی ہوتی ہیں اس میں زیادہ تر یہ چھلگن لوہے میں آتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اولنگیونوسےو کے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنے کو کہتے ہیں کہ جو لوہے کے پیس ہیں یا یہ جو لوہے کے پائپ ہیں ان کو دوسری جگہ کر رہے ہیں شفٹ کر کے رکھ دیجئے یہ نوسیو جو مطلب ہوتا ہے نا یہ ایسے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ کسی چیز کو آپ اولیونوسےو کے اوپر رکھ دیں ٹھیک ہے نا اس طرح اس نے کہا ہے کہ چھلگن لوگیونوسےو کے جو ہے نا یہ جو لوہے کے پائپ ہیں یا سریعے ہیں ان کو جو ہے نا شفٹ کر دیں کہیں پہ بھی جو ہے نا کر سکتے ہیں تو آگے نیچ جا کے میں پڑھا تھا ہوں آپ کو یہ مقالبے میں ضرور آئے گا یہ تھے وہ نمبر ایک ہے ادید یورو بون یورو بون کہتے ہیں سب کو جتنے بھی ہوتے ہیں ایوریون چھگم بوتو اب سے اونل آج ہیا حال کرنے والا چھاکو بل کام علیو تھری گسمیدہ بتاتا ہوں کیا کہا اس نے کہ یورو بون ایوریون جو سارے ہیں چھگم بوتو اب سے اونل ہیا حال آج کرنے والا چھاکو بل کام علیو تھری گسمیدہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کہا اس نے کہ اونل ہیا حال آج خوپوچیب کہتے ہیں جس میں آپ نے دیکھا ہوا کہ لینٹر جب ہم ڈالتے ہیں تو وہ جو ہم لکڑ لکڑیوں کے جو بناتے ہیں اس کے اندر جب ہم مکس کر کے جو سیمر بجری وغیرہ ڈالتے ہیں اس کو کہتے ہیں خوپوچیب یہ ایک ہوتھ ٹائب کا بھی ہو سکتا ہے جو ہے نا اور یہ کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے جس میں ہم وہ جو سمان سارا ڈالتے ہیں اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے خوپوچیب سلچیہ کو اس کو بنا کر چھلگنل جو لوہے کے اوزار ہیں جا پائپ ہو سکتا ہے یا سریع ہو سکتے ہیں چھلگنل جوڑنے کو اپس میں ارلحل کم نیدہ کام کریں گے ٹھیک ہے تو اس نے کیا کہا کہ آج وہ جو لینٹر ڈالنے کے لیے جو بنایا جاتے ہیں اس کو چھلگنل لوہے کے جو پائپیا سریع ہیں چھلگنل جوڑنے کا ارلحل کم نیدہ کام کریں گے چھوئی تھی من میری ٹیم منجو پہلے یوگی انن یہاں پر مجود چھلگنل جو پائپ ہیں لوہے کے یا سریع ہیں سمچنگ رو تیسری منجل کی طرف علمگیو نوصل نول کن دے ہو یعنی کہ اس نے کہا کہ سمچنگ رو تیسری منجل کی طرف علمگیو نول کن دے ہو کہ آپ تیسری منجل کی طرف اس کو شفٹ کر دیں ٹھیک ہے دوستو تو آگے دیکھیں چھلگنل جو پائپ ہیں لوہے کے موڈو سارے تمام علمگیو نوہن ہوئے شفٹ کرنے کے بعد علمگیو نوہن ہوئے شفٹ کرنے کے بعد خونوشی کا خونو صاحب خپوشیب خپوشیب سلچی تیم پھن جانگے کے پھوگو ہے چوسے ہو اس نے کہا کہ وہ جو بنانا بنانا ہے نا خپوشیب جو میں نے آپ کو پر بتایا کہ وہ اور لینٹر بنانے کے لیے جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سلچی تیم جو اس کی ٹیم ہے پھن جانگے گے پھن جانگے کا عوضہ ہوتا ہے کمپنی میں ٹھیک ہے نا تو اس سپروائزر آپ کہہ سکتے ہیں خوگو ہے چوسے ہو کی طرف دیکھئے ٹھیک ہے نا اس نے کہا کہ جب آپ تیسرے منزل پر وہ لے جائیں گے سریعے تو اس کے بعد جو ہے وہ جو بنائیں گے لینٹر ڈالنے کے لیے جو ٹیم ہے اس کو پھن جانگ نیم کی طرف دیکھئے یعنی کہ وہ جو سپروائزر ہے اس کے طرف دیکھیں کھرو میون تو پھر خوبو چیپ خوبو چیپ جو وہ بنایا ہوا ہے اس کے لیے سلچی تیمے سو بنانے والی جو ٹیم ہے چھاکو بھشیجا خال کم نیدہ کا کام سٹارٹ کرتے ہیں چھاکو بھشیجا خال کم نیدہ کام سٹارٹ کرتے ہیں خونو نے ہاں سمجھ آ گئی ہے چھاکو بھ کننا میون کام ختم کرنے کے بعد ختم ہو جائے تو پھارو پھوگو حلک کے اس کے بعد ختم کرنے کے بعد جلدی پھوگو حلک کے دیکھوں گا ٹھیک ہے کیا کہا اس نے کہ ٹھیک ہے سمجھ آ گئی ہے کام ختم کرنے کے بعد کتم کالو تو پھر دیکھتا ہوں عدیت خوہوین اس کے بعد خارو جلدی چھوڑی پھاکو بھل شیجا خال کے ہو جو ہے ہم جو ہے وہ اس کو جوڑنے کا کام سٹارٹ کریں گے چھا خرم شیجا خب شدہ چھا جو ہے نا یہ آتا ہے کہ لیٹس کسی کو کہنا کہ چلو خرم پھر شیجا خب شدہ سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہاں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آیا ہے نا ہپ شیدہ یہ دیکھیں یہ اگر ادھر ہو ہم نیدہ ٹھیک ہے نا تو ہم نیدہ جو ہوگا وہ ہوگا ایک بندے کے لیے لیکن یہ ہے ہپ شیدہ یعنی کہ اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ سب کو کہہ رہا ہے کہ ہپ شیدہ سب سٹارٹ کریں خرن ہوئے خر ہوئن اس کے بعد فارو چھوڑی پر ہم جو ہے جوڑنے کا چھاکو بھر شیجا خل کے جوڑنے کا اسیمبلنگ کرنے کا کام سٹارٹ کریں گے چھاکرم شیجا ہپ شیدہ چلو پھر سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ نمبر تیوہ ایک تھا یہ کھونسل یعنی کہ کنسٹرکشن شاید کا جو ہے نا یہ ہے کھونسل کھونسل یہ دیکھیں یہ جو ہو رہی ہے بناوڑ کسی اصل میں اس کا جو لفظے مہنی ہیں وہ ہیں بناوڑ کے یہ جو کنسٹرکشن کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کھونسل جنگ یہ دیکھیں یہ جدر کھونسل جنگ کام کرنے والی جگہ کنسٹرکشن سائیڈ کو کہتے ہیں پھوکتھول پھوکتھول یہ جو اینڈو تھی ہے نا پاکستان میں اس کو کہتے ہیں پتھر کو بھی ویسے تھول کہتے ہیں لیکن یہ لکھا ہوا انہوں نے پھوکتھول تو یہ دیکھیں یہ شیمنت ہے سیمنٹ کو کہتے ہیں کھونکریت یہ کنکریٹ کو جو آپ کہتے ہیں پیگے پیگے یہ کہتے ہیں یہ دھانچ چاہتے آر کرنا دھانچے کو کہتے ہیں کھونمورل چھتا یہ دیکھیں بیلڈروں کے چھتا ہوتا ہے بنانا جیسے آپ کہتے ہیں نا چھپ چھوست ہو تو یہ اس طرح کے گھر بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہے کھونمورل چھتا یعنی کہ ایک آپ کو میں نے لفظ بنایا تھا چھیتا وہ چھیتا تھا مارنا لیکن وہ چھیت اور ای تھا یہ چھتا ہے یعنی کہ یہ بنانے کو کہتے ہیں تنگل پھادا زمین کو کھوڑنا تنگل زمین پھادا کھوڑنا خوبچی پر سلسیا تھا یہ دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ لینٹر جو برنے کے لیے اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا چھوڑی پھادا اے دیکھیں اوپر وہ چھولگن اور کسی چیز کو ظاہر کارارا تھا نہ یہ دیکھیں یہ جو سرین ہیں ان کو وہ جوڑ رہا ہے اسیمبل کر رہا ہے کونکریڈل تھالسولہ تھا یہ کنکریٹ ڈالنے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں آنو کہ جو آپ کا نیچے والا لفظ جو آپ کا لست والا لفظ ہوگا نا حرف جیسے گاہ میں آئے وہ موم پر ختم ہو رہا ہے موم کہتے ہیں واولوں کو اور چھام ہوتے ہیں کانسونٹ یہ بات آپ نے جاتھ رکھنی ہے موم اور چھام موم کہتے ہیں واولوں کو اور چھام ہوتے ہیں کانسونٹ تو یہ کہہ رہا ہے کہ آ او علتے اس نے کہا کہ اگر آپ کے واول جو ہے وہ آ اور او ہوگا تو آ نو تھا آئے گا اور آ ہوگا آنلتے جب آپ کا جو واول لفظ کا سامنے والا لفظ ہوگا وہ آ او نہ ہو تو پھر آ او نو تھا استعمال کرنا ہے ابھی اس میں دیکھتے ہیں نمبر ایک ہے عدیس شی عدیس صاحب پھوکتر علم کیوں نوہ سے علم کیوں نوہ سے ہو یہ دیکھیں پھوکتول علم کیوں نوہ سے ہو یہ ادھر کیا آیا ہے کہ پھوکتول پتھروں کو کہتے ہیں وہ جو انٹ کو کہتے ہیں علم کیوں نوہ سے ہو کہ شفٹ کار دیجئے ٹھیک ہے نا تو اس میں ابھی جو ہے نا علم کیوں نوہ سے ہو آ گیا یہ ادھر میں اس نے کہا دیا اس کو تو ادھر آ او کا انہوں نے ابھی نہیں لگایا یہ نیچے والے میں ابھی دیکھتے ہیں اس نے کہا کہ ہاں سمجھ آ گئی ہے اس کا یہ لفظی معنی بنے گا وہ یہ ہوگا کہ عدیس صاحب پھوکتور علم کیوں نوہ سے ہو جو انٹیں ہیں وہ شفٹ کار دی کے رکھ دی ہے شفٹ کار کے رکھ دیجئے یہ ادھر سوال یا نشان نہیں ہے اس نے کہا کہ پھوکتور علم کیوں نوہ سے ہو کہ جو انٹیں ہیں وہ شفٹ کار دیجئے سمجھ آ گئی ہے یا میں کار دیتا ہوں نمبر دو ہے او جو نے کہتے ہیں بارہ بجے سے جو پہلے کا ٹائم ہوتا ہے اے اے ایم آپ کہہ سکتے ہیں موسن چھاکبل ہے کونسا کام کرنا ہے اے اے ایم میں کونسا کام کرنا ہے مونزو پہلے ایچھنگے دو نمبر جو دوسری جو منزل ہے مونل دروازہ تھاتا نوہیا ہے یہ دیکھیں اب ادھر سمجھانے کا مقصد تھا کہ ادھر دیکھیں مونل تھارا نوہیا ہے اس کے کہنے کا جو آپ کو سمجھانے کا مطلب تھا نا وہ یہ تھا کہ تھارا اے ادھر دیکھیں یہ کیا آ رہا ہے آ آ رہا ہے نا تو اس نے اوپر بتایا تھا کہ جو ہے جب آ اور اوپر ختم ہوگا تو آ آ سوری مونجو ایچھنگے مونل تھارا نوہ اے اے او کہ اس نے کہا کہ پہلے جو ہے دوسری منزل پر دروازہ نوہیا ہے اے او رکھنا ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں ادھر آ آ گیا ہے نا اس نے کہا تھا کہ آ آ او ال تے نوہیا ہے او آ نو تھا ٹھیک ہے نا ادھر اس لیے آ گیا ہے آ نو تھا ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں ادھر آ آیا ہو ہے یہ والا آ دیگت کے آگے ٹھیک ہے نا ادھر اگر آ اور او کے علاوہ ای ہوتا یا کچھ اور ہوتا تو بھیرانا تھا آ نو تھا ٹھیک ہے دوستو یہ آ آ آ نو تھا اس نے کہا کہ پہلے دوسری منزل پر دروازہ رکھو رکھنا ضروری ہے یہ بھی ہو سکتا ہے نوہیا ہے نوہیا ہے یعنی کہ یا جس کے ساتھ آ جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے کہ مسٹا آپ نے یہ کام کرنا ضروری ہے یہ پریکٹس ہے دوستو یہ اوپر آپ نے ساری گیوری پڑی ہے یہ جو ہے نا شیمینت ہے کھو پوشیبل یہ جو ہے نا چھولگن ہے یہ پیوکتول ہیں یہ سلکو وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو ادھر ہوگا آہ تانگل پھادا اس میں آئے گا تانگل پھادا یہ جو زمین کو کھوڑ رہا ہے ٹھیک ہے نا اور اس میں یہ نا کنکریٹرل تھا سولہ یہ ساری گیوری اوپر آپ نے پڑی ہے تو میں ذرا ویڈیو زیادہ لمبینی بنا جلدی جلدی سے آپ کو کیونکہ ابھی آپ کافی ایڈوانس لیول پہ آگئے ہو یہ تر تالیس ما چیپٹر آپ پڑ رہے ہیں تو ابھی سارے لڑگے یہ جو سمجھ سکتے ہیں اوپر وکیابلری دیکھیں تو یہ دیکھیں یعنی کہ مکالمہ پڑ کر صحیح جواب تلاش کریں نمبر ایک ہے یوگی یہ یہاں پر موجود پیوکٹرل اوٹو کے حل کائیو انٹے جو ہیں وہ کیسے کرنی ہے کیا کہا اس نے کہ یوگی یہ یہاں پر موجود پیوکٹرل انٹے جو ہیں اوٹو کے کیسے حل کائیو کرنی ہے چھو چکر انگی کو اس طرف میں شفٹ کار رہا ہوں یہ نہیں ہوگا چھو چکر انگیو نوسے کہ اس طرف جو ہے وہ شفٹ کار دیجئے کیا کہ اس نے کہ چھو چکر اس طرف انگیو نوسے شفٹ کر رکھ دیجئے یا اس طرف رکھ دیجئے نمبر دو ہے یہ نمبر دو جو آپ ہے اس کا آدھی صاحب کھنکریٹ جو ہیں ماندر بنا کے رکھ دی ہے وہ جو آپ کہتے ہیں کہ بجری اور سیمت کو رلا کے اس نے کہا کہ رکھ دی ہے نی تھا ہی نو اس نے کہا ہاں تھا ہی نو اس سو ساری بنا کے رکھ دیا ہے اس کا یہ جواب ہے نمبر ایک یہ دیکھیں دوستو یہ نمبر دو جو ہے نا تھے ری ری ایک عوضہ ہوتا ہے کمپنی میں تو اس کو کہتے ہیں منکہ شی منکہ صاحب میل اوزو نے آنے والے کل بارہ بجے سے پہلے جو سمان ڈلیور کرنا ہے پھو جنگل پیکنگ تھا کن چ سب ختم کر دی کہا کہ آنے والے کل بارہ بجے سے پہلے پہلے اے ایم میں ڈلیور کرنے والا سمان ملگن پھو جنگ تھا کن چ ساری ختم کار دی ہے نا منکہ نے تھی ری نیم ہاں خگی پھول بھولیو حیثو سائز کے مطابق بڑے سائز کے مطابق خگی اچھا یہ دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا بھولیو حیثو یعنی کہ ادھر بھی کام ہو رہا ہو ادھر بھی کام ہو رہا ہو تو اس نے کہا کہ اس کو جو ہے نا سائز کے مطابق الیدہ الیدہ پیکنگ کر کے رکھ دی ہے اس طرح ہوگا تارو پھوجنگ ہی نوہ سویو الیدہ پیکنگ کر کے رکھ دی ہے ہنبون ایک دفعہ حکین ہے پھوشی کے سویو آپ چیک کر کے دیکھ لیں گے اس نے کیا کہا کہ ہنبون ایک دفعہ حکین ہے چیک کر کے پھوشی کے سویو دیکھ لیں گے تھیری سو آئیو ٹھیک ہے کچھی کھا پھوشی دا اکٹھے جا جا کے دیکھتے ہیں کٹھے جا کے دیکھتے ہیں کچھی اکٹھے کھا پھوشی دا جا کے دیکھتے ہیں اس نے کہا تھے جا کہتے ہیں بڑے کو آپ نے ایک لفظ بڑھا ہوگا تھے جنگ خیوتھوں یعنی کہ جو ہوتی ہے نا جو عوامی ٹرانسپورشن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں زیادہ بڑی چیز کو کسی کو نا تو یہ تھے ادھر سے نکلا ہوئا ہے تھے منجا آپ وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے الفاظ ہوتے ہیں اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں تھے منجا کے بڑے الفاظ میں لکھنا ہے ای کیسے آپ آئیڈی بناتے ہیں یا پاسورڈ ہوتا ہے تو بڑے میں capital word جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تھے چاگا بڑے جو سمسی بکس تیس بکس جنگا گا جنگا کہتے ہیں درمیان کو آپ نے پڑھا ہوگا چونگا درمیان میں ہوتا ہے جو ہے تھے جا گا اور جو ہے سمسے پہلا ہوتا ہے کہ بڑا چھوٹا چونگا جا چونگا چونگا جا چھوٹے جو ہیں سمسی بکس چالیس بکس اور لیکن سوچا گا وہ سمسی بکس پہ کے اندے ہو اس نے کہا کہ سوچا گا لیکن سوچا گا چھوٹے وہ کیوں سمسی بکس پہ کے تیس بکس کے علاوہ اندے ہو نہیں ہے مونکہ نے ہاں اس نے کہا کیا سمسی بکس انگ ہو تیس نہیں ہے اس نے کہا تیس نہیں ہے تھی یوگی چھومن سو اے اس نے کہا یہاں چھومن سو اے جو آرڈر والا فارم ہے سمسی ای بکس راگو 32 بکس کا تویو اچن ایو کہا گیا ہے کہا کہا اس نے کہ یہاں پر جو آرڈر فارم ہے وہاں پر 32 بکس کا کہا گیا ہے جلدی اندن جی موجود پالی حق انہیں پھوسے جلدی چیک کر کے دیکھو جا کر سمان موجود پالی حق انہیں پھوسے جلدی چیک کر کے دیکھو یہ دیکھیں آپ چھومن سو آرڈر فارم یہ دیکھیں نکالے ہوئے تھے جا بڑے کو کہتے ہیں چون گا میڈیم اور سو جا سمال کو کہتے ہیں یہ چھوٹا سن نے لکھا ہو ہے بڑے بکس چھوٹے بکس یہ یعنی بڑی اس کو ترتیب سے رکھ رہا ہے اس کو کہتے ہیں سائز کے مطابق سادہ پھوزنگ ہادہ دونوں کا مطلب ہے پیک کر نا تھم دا نوت تھم دا کسی چیز میں ڈال ڈالنے کو کہتے ہیں مکتہ باندھنے کو کہتے ہیں مکتہ باندھ ناردہ یہ ٹرانسپورڈ کرنا لے کر جانا سات سات اس کو ترتیب سے رکھنا اوپر سات ایک لفظ ایسے بھی ہو تو ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ آپ گاڑی کے اوپر رکھ دیں اس کو سات رکھ لی دیئے وہ یہ وہ والا سات ہے یہ زمین پر رکھ رہے تو یہ اس طرح بھی یوز ہو جاتے ہیں لوڈ کرنے کو نہیں کہہ سکتے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ نیتی ہے شت لوڈ کرنا شت لوڈ کرنا نیری دا اتار نیری دا اتار نا تو یہ چھوڑا ہا دا شپمن کو کہتے ہیں اور یہ نمپو ہا دا ڈلیور کرنا چیو ایک دوستو یہ منپوب ہے کہ یہ آپ کسی سے سوال پوچھنے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنا جواب دینے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ سوال پوچھنے میں ہوتا ہے یہ سیدھی سی آپ یاد رکھ رکھ ہے بچھو اس نے کیا کہا کہ آپ یہ تینوں میں اس کو یوز کر سکتے ہیں پوچھنے میں یہ دیکھو مورو بھو گو نا یہ پوچھنے میں کہہ رہا ہے ٹھیک ہے نا ابھی دیکھتے ہیں نمبر ایک ہے پوچھنے گل تھا کنی اس نے کہا پیکنگ ساری مکمل کر لی ہے نا پوچھنے گل پیکنگ تھا ساری کنی ختم ہو گئی ہے نے ہاں بڑے جو ہیں سائز کے مطابق ہوجانگ حصو پیک کر دیئے ہیں نمبر دو ہے خورے چھو کہتے ہیں گاہ کو جو کسٹمر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں بیجنے والا سامان چھگم اب چھکو اچھو لوڈ کار رہے ہو نا کیا کہا اس نے کسٹمر کا بیجنے والا سامان بھی لوڈ کار رہے ہو نا آن نہیں مکو باند رہے ہیں نمبر تین ہے اگے یہ نیل آنے والے کال چھوڑا حال ملگو نہیں ہے جو سما جو ہے وہ شیپ مینٹ والا سامان ہے نیم آسمی دا ہاں صحیح کہا آپ نے ٹھیک ہے دوستو تو یہ چیو تھا یہ سوال جو ہیں پوچھنے میں استعمال ہوتا مون پوچھنے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میرا نام پتا ہے ایسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں چھوڑا ہنگ گھو سونسنگ نیمی سونسنگ نیمی آل چیو میں ایک کورین کلان ٹیچر ہوں کورین زبان کا آپ کو پتا ہے ایسے آپ کر سکتے ہیں چھے چھوڑما میرا فون نمبر آپ جانتے ہیں نا یہ اس طرح چیو استعمال ہوتا ہے تو یہ آپ بہت سارے فکرے بنانا کی کوشش کیا کریں تو انشاءاللہ آپ کی زبان بھی اس سے امپروو ہوگی یہ دیکھیں ابھی یہ ساری وکیبلری آپ نے پڑھیا اوپر یہ بھون رہیو ہا دا یہ اس کے بعد یہ نوت تھا یہ مکت اور یہ نارد ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا یہ دیکھیں تصویر دیکھ کر چیو استعمال کرتے ہوئے مکالمہ مکمل کریں ملگو سامان سائز کے مطابق ملیو ہیچ وہ سائز کے مطابق کر دیا ہے اس نے کیا کہا کہ سائز کے مطابق کر رکھ دیا ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں آگئے ہے نمبر دو سانگ پھومن سامان موڈو کل سارے سانگ جائے بخص میں نو آچ تھام یہ دونوں ہو سکتے ہیں اوپر اس نے بتایا تھا نوت اور تھام دا آپ پوچھ سکتے ہاں ہاں پیکنگ کیے ہوئے کے بعد پیکنگ کرنے کے بعد پوچھ ہاں ہوئے پیکنگ کرنے کے بعد تھام نو آس ہو رکھ دیا تھا یا رکھ دیا ہے نو نو تین ہے مل گ نل مل گ سم ان مد تمام چھائے شچو شچو آپ پتا ہے نا کہ وہ اوپر اس نے کہا تا شت ہوتا ہے لوڈ کرنا شچو لوڈ کر دیا ہے نے ہاں ایجے اب چھلبل ہا شیمیون تھے نیدہ آپ روانہ ہو جائیں تو ٹھیک ہے پہنچنا ٹھیک ہے دوستو یہ پھان دے مال اس کی ہے اس طرح کے سوال پیپر میں آ جاتے ہیں اس کے پھان دے مال کے چھلبل کی پھان دے مال کیا ہے یہ دیکھیں دوستو ادھر اس نے کہا کہ آپ نے جو لوہے کے پائپ ہیں وہ شفٹ کر دی ہیں نے شفٹ کر رہے ہیں تو دوستو یہ آپ نے اس طرح سنگ پھو مال پھو جان ہیچ پیک کر دی ہے سمان کی تو آپ نے کہ نہ ہیچ کی تو پھر آپ نے کہ آن آن سو اس طرح آپ نے چار وں کا بنانے کی ٹرائی کر نہیں ہے تو یہ دیکھیں نیکسٹ ہے آہ الکی ہے تھام خریم الفوگو آئندہ تصویر دیکھ کر ماندن تھانو نہ صحیح سوال یا پھر منجان غل خوری شیف شیف فکرہ تلاش کریں کیا کہا اس نے تھانو کہتے ہیں لفظ کو کیونکہ ادھر لفظ ہے نا اور یہ منجان کہتے ہیں فکرے کو تھانو نہ لفظ یا منجان غل خوری شیف شیو جو ہے وہ تلاش کریں فکرہ یہ بھیگے ہے آپ کو پتا تھا اوپر میں نے پڑھا ہے آپ کو بتا کہتے ہیں اور یہ جو بوریو ہے سو آپ نے پڑھا ہے کہ وہ جو کہہ رہا تھا کہ اس کو ترتیب سے رکھنا سائز کے مطابق تو وہ ہے سنگ پھومل بوریو ہا اسمیدہ اس کو سمان کو ہم کر رہے ہیں سائز کے مطابق ترتیب دے رہے ہیں رکھ رہے ہیں نمبر تین سے چار ہے بین خانے خالی جگہ میں داخل ہونے والا خاجنگ علمہ جنگوشل خورشی پشیو سب سے صحیح جو بات ہے اس کو چیز ہے تلاش کریں یہ جو ہے سوپر وائزر کو کہتے ہیں کتنے عدد خواجنگ حل پیکنگ کرنی ہے یعنی کہ اس کے پوچھنے کا مطلب ہے کہ کتنے کتنے جو ہیں وہ پیک کرنے ہیں چھے پھومن یلگے شک مواز ہو اس نے کہا کہ سامان جو چیزیں جو ہیں جو سامان ہے دس دس مواز ہو جمع کر کے سانج جائے بکس میں چار مواز مواز نو مواز ڈال میون ڈال دیں تو ٹھیم نیدہ ٹھیک ہے یہ نمبر ایک جواب ہے نمبر چار ہے کھلچا کی وہ جو چونڈی ہوتی ہے نا کرین جو زمین کو کرتی ہے تنگل پھانو سے زمین کو کھو دیں رکھیں کے ذریعے یہ کرین کے ذریعے زمین کو کھو دیں نی الگ اسمیدہ ٹھیک ہے سمجھ آگئی ہے یہ نمبر ایک جواب ہے نمبر پانچ ہے آئندہ سوال میں تھپھا شپشیو کا جواب دیجئے اس نے بتایا ہو ہے سنگ پھول رہے ہو سائز کے سمان کے مطابق پھول پھول رہے بڑے سائز کے مطابق سنگ پھول کی پیک کرنا تو بڑے اسمیدہ کس طرح کرنا ہے اس کو کس قسم کا پیہ کرنا ہے مگ تارا وزن کے مطابق سکھ کھل تارا کلر کے مطابق جنگ رہے تارا کے سائز کے مطابق قسم کہتے ہیں جنگ رہے کو قسم کے مطابق کھگی یہ تارا یہ جو ہے سائز کے مطابق کھگی تو دوستو یہ آپ کا 43 نمبر چیپٹر جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے میں تھوڑا بیزی تھا ویڈیو اس لئے لیٹ آرہی ہے لڑکوں کے اسمیس آرہے تھے تو اس بات کے لئے میں معذرت کرتا ہوں تو انشاءاللہ جلدی سے جلدی ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا تو انشاءاللہ یہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ ابھی جو نیکس لڑکوں کے پیپر ہوں گے جولائی میں جو ہے تو وہ اس ساٹھ والی بک میں سے زیادہ پیپر آئے گا تو اب زیادہ سے زیادہ دوستوں سے شیئر کریں چینل کو جو پر موٹ کریں دوستوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ